بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا ڈائیوٹک یعنی شوگر کے مریض ہجامہ تھیرپی کروا سکتے ہیں یا نہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہجامہ تھیرپی کی کافی ٹائپس ہیں جس میں سب سے زیادہ کومن ڈرائی کپنگ اور ویٹ کپنگ ہے ویٹ کپنگ میں ہم سکن کے اوپر کٹس لگاتے ہیں اور اس کے اوپر کپس پلیس کر دیتے ہیں اور ڈرائی کپنگ میں کوئی کٹ نہیں لگتا اس میں ہم سکن کے اوپر کپس پلیس کرتے ہیں اور کپ کے اوپر سکشن نوب دیا جاتا ہے جسے ہم اپنی طرف پل کرتے ہیں تو وہاں پہ ویکیوم کریئٹ ہو جاتا ہے اور جس ایریا میں کپ لگا ہوتا ہے وہاں پہ خون جمع ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ڈائیوٹک پیشنٹ ہجامہ تھیرپی کروا سکتے ہیں یا نہیں ڈائیوٹک پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی ویٹ کپنگ یعنی وہ ہجامہ تھیرپی جس میں کٹس لگتے ہیں وہ بلکل بھی مت کروائے اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈائیوٹک پیشنٹ کا زخم جلدی ہیل نہیں ہوتا تو اگر وہ کٹس لگا کے تھیرپی کرواتا ہے تو اس کے جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوگا اور مزید کمپلیکشنز مٹ جائیں گی ڈائیوٹک پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ جب بھی ہجامہ تھیرپی کروائے تو وہ ڈائیوٹک پنگر بھائے کیونکہ اس میں نہ تو رزق ہے کہ زخم حراب ہوگا اور نہ ہی کوئی سکن انفیکشن یا اس طرح کے سکن کے مسئلوں کا رزق ہے ہوپس ہو یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹف لگی ہوگی تو ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ